اللہ شاہمان الرحیم السلام علیکم دیارو سٹوڈن ایک ایٹ پاس پیپر ناس ٹائم ہم نے آپ کو کوشن پیپر نائن اپلوڈ کیا تھا جو الیپس سے ریلیٹڈ تھا اور آپ نے بہت اس کی پیکٹس کی اس کا ہم نے سمڈی پیپر بھی اپلوڈ کیا تھا آج ہم کوشش کرتے ہیں اس کوشن پیپر میں جو کوشن پوچھے گئے ہیں اس کو تھوڑا بریف ایکسپلین کر دیں اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور آپ کوشن پیپر دیکھیں اور آج کی اس ویڈیو میں اس کوشن پیپر کا سالف ہم اپلوڈ کر رہے ہیں امید ہے یہ سالف آپ کی پریکٹس میں آپ کو ہیلپ فل رہے گا اگر دیکھیں کوشن پیپر نمبر نائن ایکٹ ماتھمیٹکس ایلپس کے سالپ پیپر یہاں آپ کو ایک ایلپس کی ایکویشن کیون ہے ایس سکائر اپاون ایس سکائر پلاس وائی سکائر اپاون بی سکائر اپاون بی سکائر اپاون ایلپس ہے ایک ایسے ایلپس ہے جس کی میجر ایکسس along x-axis ہے minor axis along y-axis ہے پھر بتائیں minor axis کہاں پر ہے along y-axis ہے اور y-axis ہے تو minor axis کی equation کا مطلب ہوا y-axis کی equation اور آپ جانتے ہیں y-axis کی equation کیا ہوتی ہے x equal to 0 اس question number 2 میں پوچھا گیا تھا area of ellipse ellipse کا area معلوم کرنا ہے circle کا area آپ جانتے ہیں pi r square ellipse کا area یاد رکھنے والی چیز ہے pi a b کے برابر ہوتا ہے question number 3 میں پوچھا گیا circumference of circle whose diameter is 10 کیا پوچھا گیا circumference of circle whose diameter is 10 circumference کا فاملہ circle کے لئے 2 pi r circumference کا مطلب ہوتا ہے length of the circle circle کو start کریں دوبارہ یہاں پہ ختم کریں length of circle کو circumference کہتے ہیں اس کا فاملہ 2 pi r diameter مطلب 2 r 2 r برابر 10 بٹا r کی value 5 آگئی 5 کو ہم نے put کر دیا simplify کیا تو جواب آیا 10 pi یہ question بیچ میں آگیا تھا integration کا e x 1 plus e rest to power 2 x denominator میں 2 term ہیں دونوں کو whole square کر دیا 1 کا square plus of e x کا whole square کر دیا اب آپ کے پاس denominator میں 2 term ہوں دونوں کا whole square ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس 7 formula ہیں ان formula کے مطابق آپ نے exercise 6.2 پڑی ہے تو یہ square کے اندر جو e x ہے اس کا derivative یہاں موجود ہے اس derivative کو ہم off کر دیتے ہیں اور formula apply کر دیں گے کیا formula ہوتا ہے 1 upon a 10 inverse x upon a تو a کی value تو 1 ہے 1 upon 1 10 inverse x upon a یا مطلب e x upon 1 plus of c یہ اس کا result آجے گا question number 5 یہاں آپ کے پاس ایک ellipse کی equation given ہے 7 x square plus 5 y square equal to 2 ایک point سے مطالق فیصلہ کرنا ہے یہ point کہاں موجود ہے ellipse پر یا hyperbola پر آپ سے request ہے اس پوری ویڈیو کو جو ہے ایک مرتبہ read کر لیں پڑھ لیں اس کے بعد دوبارہ جا کر question paper number 9 اس کو attempt کرنے ہی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کی improvement ہوگی تو بھٹا یہ ellipse کی equation given ہے آپ کو اس point سے مطالق فیصلہ کرنا ہے یہ point کہاں موجود ہے تو ہم نے یہ point اٹھا کر اس equation میں put کر دیا x کی جگہ 5 y کی جگہ minus 4 simplify کیا گیا result آیا 253 equal to 0 جو possible نہیں ہے لیکن یہ 253 کیسے نمبر ہے positive نمبر ہے تو comments کریں گے یہ point کہاں واقع ہے outside of the ellipse واقع ہے اگر یہ point negative ہوتا ٹرم کہتے یہ inside of the ellipse ہے اگر 0 equal to 0 آ جاتا ٹرم کہتے on the ellipse ہے ابھی ہم نے point کو put کیا جواب positive آیا تو اس کا مطلب ہے یہ point کہاں موجود ہے outside of the ellipse ہے یہ technique circle میں بھی کام آئے گی اب question number 6 میں آپ کو given ہے question number 6 کہا جارہ vertices ہیں plus minus 5 comma 0 اور length of lattice ایکٹم 3 کے برابر ہے یہ دو information آپ کو given ہے کیا کیا given ہے vertices given ہیں plus minus 5 comma 0 lattice ایکٹم given ہیں آپ کو equation معلوم کرنی ہے vertices کو compare کیا plus minus a 0 تو a کی value 5 آگئی ایک اور بات پتہ چلی کہ یہ vertices جو ہے along x axis ہے تو major axis along x axis ہو گئی اور center origin پہ ہو گیا ہم ellipse کا topic پڑھ رہے ہیں ellipse میں lattice ایکٹم کے لینڈ 2b square upon a ہوتی ہے تو اسے compare clear 2b square upon a کو 3 کے برابر لے لیا تو بٹا b square کی value آگئی یہ 2 divide میں آگیا a ہوتا shift ہو گیا a کی value 5 ہے b square مل گیا 15 upon 2 تو آپ کو b square حاصل ہو گیا a پتہ ہے a کے معنی a square معلوم ہے substitute shoot کر دیا گیا along x axis میں formula x square upon a square x square upon 25 y square upon b square y square upon 15 upon 2 اسے shift کر دیا گیا 2y square upon 15 اس میں lcm لے کے solve کریں گے lcm آجے گا 75 اور جواب ملے گا آپ کو 3x square plus 10y square equal to 75 اب اس میں question number 7 میں کہا گیا ہے یہ parabola کی equation given ہے length of letter sector معلوم کرنا ہے 4x کو shift کر دیا y square equal to minus 4x اسے compare کر لیا گیا 4x 4a کی value minus 4 length of letter sector modulus of 4a modulus of 4a کی value 4 آگئی question number 8 اس میں پوشا گیا ہے ellipse کی equation آپ کو given ہے اور کہا جا رہا ہے find معلوم کریں گے length of semi major axis کیا formula ہے length of semi major axis کا a کے برابر ہے تو بچو یہاں پر ہم نے compare کر لیا x square upon a square y square upon b square اسے compare کیا لیکن یہ بڑا number ہے تو یہ a square ہوگا یہ چھوٹا number ہے تو b square a square کی value آگئی کس کے اور پوری major axis کی length a ہے semi major axis کی length 2 a ہے اور semi major axis کی length a کے برابر ہے اس مرتبہ a کی value 4 ہے تو 4 replace کر دی question number 9 similar ہے question number 6 جو پیشہ explain کیا گیا یہاں پر ایک ellipse کی equation given ہے x square upon a y square upon b square along x axis ہے along x axis ہو تو dielectrics کا formula x equal to plus minus a upon e e eccentricity ہے eccentricity اگر one سے greater ہو تو hyperbola کو represent کرتا ہے eccentricity one سے greater ہو تو hyperbola کو represent کرتا ہے b square a square 1 minus e square یہ ایک اور relation ہے 1 minus e square تو e چھوٹا نمبر ہے 1 minus e square آجا تو یہ ellipse کو represent کرے گا اور اگر اس کو میں change کر دوں e square minus one کر دوں تو بٹا وہ hyperbola کو represent کرے گا one پہلے آگیا اس کا مطلب one greater ہے اور اگر one greater ہو تو وہ ellipse کو represent کرے گا یہ فارمولا first principle کا فارمولا ہے limit x tends to a f of x minus g of x x minus a کو f a سے show کرتے ہیں question number 14 میں question number 14 میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائیں اس میں end point of letter spectrum کیا ہوں گے کیا پوچھا گیا end points of letter spectrum تو ہم نے سے compare کیا 100 سے divide کیا compare کرنے کے بعد x square upon b square y square upon a square b square ki value 4 a square ki value 25 to major axis y axis پر ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کا ellipse بنے گا وہ along y axis vertical direction میں ہوگا تو یہ آپ کے پاس ellipse ہے اور vertical direction میں libs ہے اور یہ line letter spectrum کہہ لائے گی اور ان چاروں points کو combine طور پر ہم کیا کہیں گے end point of letter spectrum کا نام دیں گے compare کے لیے a b identity سے c نکال لیا back relation apply kia b square b r a square minus c square c c value آگئے along y axis ہے تو formula اس square upon a plus minus c b square ki value ہمیں بل گئی b square ki value 4 ہے a ki value 5 plus minus c c کا ملہ رو 25 تو ہم نے جو چار option لکھے تھے ان میں سے کوئی option true نہیں ہے اچھا question number 15 میں یہاں آپ سے eccentricity معلوم کرنا ہے یہ ellipse کی equation 144 سے divide کر دیا گیا a square 16 b square 9 تو c نکال لیا c کیسے نکال لیں گے ان دونوں کو subtract کر دیں گے جو بڑے میں چھوٹا نمبر subtract کر دیں گے تو c کی value مل جائے گی 16 میں سے 9 نکال لیں گے c پورے الیس میں short technique ہے کہ a square b square مل جائے تو c square کیسے آپ کے پاس جنرل equation of ellipse ہے اس میں آپ نے x وی term کو arrange کر لیا y square وی term کو arrange کے لیا یہاں آپ سے پوچھا گیا c upon a تو یہاں 4 common آگیا یہاں پہ 1 common آگیا minus 13 perfect square کے لیے 1 کی کمی ہے perfect square کے لیے 5 اس کو 2 سے divide یہاں 25 add کیا تو آپ کو result مل گیا 25 minus 13 اور 4 تو یہ 16 آگیا پورے expiration کو 16 سے divide کر دیا گیا تو which one greater 16 greater parallel to y axis آپ کو e چاہیے c upon a یہ کیا کہ a square یہ کیا ہوگا b square difference نکالیں گے c square آگا معلوم کیا کرنا ای فارمولا ہوتا ہے اس کا c upon a تو b square a square nکالا c square nکالا e کی value c upon a کے برابر حاصل ہوگئی اچھا بٹا اب دیکھیں اس میں ہم یہاں آپ سے question number 17 میں آپ سے کہا گیا equation of ellis معلوم کریں فوسائی given ہے vertices given ہیں فوسائی سے پتا چلا کہ major ایکسس کہاں واقع ہے along y ایکس پہ اسے compare کر لیں گے تو c کی value 2 آئے گی vertices سے اندازہ ہوا major axis along y axis ہے compare کریں a کی value 4 آجے a اور c مل گیا relation apply کی back تو b square مل گیا ellis کی equation کی ہوتی ہے along y axis x square upon b square y square upon a square b square کی value put ki a square ki value put ki result آگیا 4x square plus 3y square equal to 48 پٹیں یہاں پر question number 18 میں یہاں آپ سے direct question پوچھی گئی تو آپ نے کیا کرنا یہ previous question ہے وہاں آپ نے compare کر لیا یہ آپ کے پاس b square ہے یہ a square square ہے b square ہے x کے ساتھ ہمیشہ h y کے ساتھ k اور plus 1 ہے تو opposite number آئے گا مطلب h ki value minus 1 minus 5 k value plus 5 تو یہاں h ki value جو آپ کے پاس direct is ka formula along y x is y equal to plus minus a upon e یہاں پہ formula کیا ہوگا y minus k b plus minus a square upon c میں نے کیا kiya e ki jaga c upon a replace k e ki jaga c upon a replace k e ki jaga c upon a replace k e flip ho k y minus 5 plus minus 16 upon under root 12 solve ki a gya y minus 5 plus minus 8 under 2 but question number 19 me again general ellis ki equation hai is me a p x x wali term ko me se common lhe liya y square wali term se common lhe liya gya or solve k nne ke baad parallel to x axis yaha k center k coordinate marlum karne yada dhu gsm center standard me 0 0 general equation me h k y general equation k y x x y square b b x y constant m mwujud hai general equation h k a compare k to x k x chup y k k k k y k k y k 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 اور مائنس 4 اس کا جواب آجے گا یہاں آپ کے پاس question number 20 ہے کہا جا رہا ہے 13x square 9y square 117 ellipse کی equation ہے میں نے 117 سے divide کیا تو یہ equation آگئی a square کی value 13 b square کی value 9 اور c کی value کیا ہوتی ہے ان دونوں کو subtract کریں گے 4 آجے گی تو فارمولا کیا ہے 13 بڑا ہے along y axis میں ڈائرٹکس کی equation y equal to plus minus a upon e major axis y axis پر ہے تو ڈائرٹکس کی equation y برابر ہوگی plus minus a upon e major axis x axis پر ہے تو x axis کی equation ہوگی plus minus a upon e تو y کی value plus minus a square upon c a square 13 مل گیا c square ان کا difference 4 c square c کی value 2 تو 2 replace کر دی گئی تو یہ اس کا جواب آئے گا option میں i hope یہ یہ جو explanation آپ کو فائدہ دے گی یہ explanation کے بعد اگر آپ نے question پر بڑا time نہیں کیا تو دوبارہ question پر بڑا time کریں انشاءاللہ آپ کی جو ہے حیث میں گریب حاصل ہو جائے گی اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے comment سے بتائیں کہ آپ چاہتہ خصو aہ � look کرتا repeub چاہتہ چاہتو ہمارے کے